دال چاول اور نمک کی بوریوں میں بھوک ارزاں نرخ پر بکنے کو رکھی تھی اُسی کے پاس آٹے دال چاول اور نمک کی بوریوں میں بھوک ارزاں نرخ پر بکنے کو رکھی تھی ذرا آگے یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر ذرا آگے یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر کھلونے بک رہے تھے ذرا آگے ذرا آگے یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر کھلونے بک رہے تھے عبد کی ریل تھی جو خوف کے انہن سے چلتی تھی کھلونے بک رہے تھے ذرا آگے یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر کھلونے بک رہے تھے عبد کی ریل تھی جو خوف کے انہن سے چلتی تھی تمناوں کے گھوڑے تھے جو سرپٹ دوڑ سکتے تھے قیامت کی گھڑی تھی جس کی سوئی ازل بچ کر عبد کے پاس ہی اٹکی ہوئی تھی قیامت کی گھڑی تھی جس کی سوئی ازل بچ کر عبد کے پاس ہی اٹکی ہوئی تھی ازل بچکر عبت کے پاس ہی اٹکی ہوئی تھی کہیں پر وقت کی بولی لگائی جا رہی تھی کسی اسٹال پر سربند ڈبوں میں عقیدت آنے پانے دام بیچی جا رہی تھی کسی اسٹال پر سربند ڈبوں میں عقیدت آنے پانے دام بیچی جا رہی تھی کسی اسٹال پر سربند ڈبوں میں عقیدت آنے پانے دام بیچی جا رہی تھی محبت کی مشینوں کے لگے تھے ڈھیر اور امبار کے امبار رکھے تھے فقط مشروط چاہت کے جن پر مہرت تھی ان کارخانوں کی جو مجبوری کے اندھن سے چلائے جا رہے تھے جو مجبوری کے اندھن سے چلائے جا رہے تھے فقط مشروط چاہت کے جن پر مہرت تھی ان کارخانوں کی جو مجبوری کے اندھن سے چلائے جا رہے تھے مذاہب بک رہے تھے سیاست بک رہی تھی شرافت بک رہی تھی محبت بک رہی تھی محبت بک رہی تھی میں اس کا ہاتھ تھامے برسر بازار کسی دیوار کی مانند چپ تھا میں اس کا ہاتھ تھامے برسر بازار میں اس کا ہاتھ تھامے برسر بازار کسی دیوار کی مانند چپ تھا میری آنکھیں یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر بے یقینی کی دکاں پر جم گئی تھی میری آنکھیں یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر بے یقینی کی دکاں پر جم گئی تھی دکاں پر جتنے گاہک تھے یقین کا وہم لینے آئے تھے مجھے بھی وہم کی اندھی دکاں سے ایک پڑیا خواب لینا تھا بہت زیادہ یقین کے خوشگمہ رستے سے ہٹ کر بے یقینی کی دکاں پر جم گئی تھی دکاں پر جتنے گاہک تھے یقین کا وہم لینے آئے تھے مجھے بھی وہم کی اندھی دکاں سے ایک پڑیا خواب لینا تھا مجھے بھی وہم کی اندھی دکاں سے ایک پڑیا خواب لینا تھا مگر خوابوں کا سب سٹاک خالی ہو چکا تھا مگر خوابوں کا سب سٹاک خالی ہو چکا تھا نئے خوابوں کی قلت تھی نئے خوابوں کے سارے کارخانے بند ہوتے جا رہے تھے پرانے خواب سے اکتا چکا تھا میں نئے خوابوں کی مجھ کو بھی ضرورت تھی بچت بازار میں لیکن نئے خوابوں کی قلت تھی بچت بازار میں لیکن نئے خوابوں کی قلت تھی سو میں بھی لوٹ آیا نئے خوابوں کا دکھ لے کر بچت بازار سے میں خالی ہاتھوں لوٹ آیا کوئی انجانہ سکھ لے کر بہت آتا بہت آتا بہت آتا مجھے بھی وہم کی اندی دکھاں سے ایک پڑیا خواب لینا تھا جعوید صباح صاحب بہت خوبصورت نظم بچت بازار آپ کی سماتوں کی نظر کر رہے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے بہت خوبصورت غزل سنائی شہر کا شہر شناسہ ہے کوئی دیکھ نہ لے ساتھ چلنا ہے تو غیروں کی طرح ساتھ شہر کا شہر شناسہ ہے کوئی دیکھ نہ لے اب میں آج کی محفل کے صدر نشین خاجہ رضی حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام دوستوں کی نظر کریں جناب خاجہ رضی حیدر صاحب